سٹوڈنٹس ہم جانتے ہیں کہ ہوریزنٹل میل سپرنگ سسٹم جب آسیلیٹ کرتا ہے وائبریٹ کرتا ہے تو سیمپل ہارمونک موشن اگزی کیوٹ کرتا ہے سیمپل ہارمونک موشن ایس ایم اگزی کیوٹ کرتا ہے اور ایس ایچ ایم یہاں پہ بیسیکلی ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے ہوتی ہے ریسٹورنگ فورس اور ریسٹورنگ فورس وہ فورس ہے جو ایک ڈسپلیسٹ ابجیکٹ کو جو اپنی مین پوزیشن سے ڈسپلیس ہو چکا ہے اس کو ریسٹور کرواتی ہے واپس اس کی نارمل فارم میں اس کی مین پوزیشن پہ تو اسی فورس کے انڈر پھر جو ہے وہ ایس ایچ ایم اگزی کیوٹ ہوتی ہے سیمپل ہارمونک موشن وائبریٹری موشن کی ایک سپیشل ٹائپ پھر اگزی کیوٹ ہوتی ہے اگر ہم ریسٹورنگ فورس کو کلکولیٹ کرنے کا فارمولا بھی سٹڈی کر چکے ہیں اور ہم ریسٹورنگ فورس کو کلکولیٹ کرتے ہیں ایف آر ایس ایکل ٹو مائنس کے ایک سے اور کے ہم جانتے ہیں کہ سپرنگ کانسٹنٹ ہے اور ایکس ڈسپلیسمنٹ ہے فرام مین پوزیشن نیکٹیف سائن ہمیں ریپیزنٹ کرتا ہے کہ ریسٹورنگ فورس اور ڈسپلیسمنٹ ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے جسے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریسٹورنگ فورس ہمیشہ مین پوزیشن کی ڈائریکشن میں ایکٹ کرتی ہے اور پھر نیوٹن سیکنڈ لاہ اگر ہم یوز کریں تو ہمارے پاس ریسٹورنگ فورس کے لیے ایک اور ایکویشن ہم یوز بنا سکتے ہیں وہ ہے ایف آر ایس ایکل ٹو ایم اے ایم جو ہے وہ آسیلیٹنگ میس ہے جو سپرنگ کے ساتھ اٹیچ ہے اور اے ایکسلیشن ہے جو اس میں ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے اب ان دونوں ایکویشن کو اگر ہم کمپیر کر لیں ایک ہمارے پاس فرسٹ کویشن ہے اور یہ ہمارے پاس سیکنڈ کویشن ہے فرسٹ کویشن ہکس لاہ سے بنتی ہے اور سیکنڈ ایکویشن نیوٹن سلاہ سے دونوں کویشن کو کمپیر کریں تو ہمارے پاس ایم اے ایس ایکول ٹو مائنس کی ایکس آ جاتا ہے اب یہاں سے ہم ایکسلیشن کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور وہ اس طرح سے کہ میس کو ہم رائٹ سائیڈ پہ شفٹ کر دیں تو ہمارے پاس ایکسلیشن آ جاتا ہے ایس ایکول ٹو مائنس کی ڈیوائیڈ بائی ایم انٹو ایکس نیکٹیف سائن پھر ہمیں بتاتا ہے کہ ایکسلیشن ڈسپلیسمنٹ کے اپوزٹ ڈیریکشن میں ہے اور اس سے پھر یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایکسلیشن ہمیشہ مین پوزٹ کی ڈیریکشن میں ہوتا ہے جو ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا رہا ہوتا ہے اور پھر ہم نے جب سیمپل ہارمونک موشن اور سرکولر موشن کو ریلیٹ کیا تھا تو اس میں ہمیں ایکسلیشن کی ایک اور بھی ویلیو ایک اور ایکسپریشن ملتی ہے اور وہ ایکسپریشن کچھ اس فارم میں ہے ایس ایکول ٹو مائنس اومیگا سکیئر انٹو ایکس اومیگا جو کہ اینگولر فریکنسی آف وائیبریشن ہے اور ایکس وہ ہی ڈسپلیسمنٹ ہے تو اس فارم میں بھی ہمیں ایکسلیشن کی ایکریشن ملتی ہے جب ہم سیمپل ہارمونک موشن اور سرکولر موشن کا آپس میں یونیفارم سرکولر موشن کا آپس میں ریلیشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو اب ان دونوں ایکسپریشن کو اگر ہم کمپیر کریں ایکسلیشن کی یہی والی جو دونوں ہیں ایکسپریشن ان کو کمپیر کریں تو ہمارے پاس مائنس اومیگا سکیر انٹو ایکس ایکس ایکل ٹو مائنس ک بائی ایم انٹو ایکس آ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیکٹیف سائن بھی کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور ڈسپلیسمنٹ بھی دونوں سائیڈوں سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور جب یہ کینسل آؤٹ ہوگا تو ہمارے پاس اومیگا سکیر آ جائے گا اومیگا سکیر ایکل ٹو ک بائی ایم آ جائے گا تو اگر ہم سکیئر ختم کرنا چاہیں تو رائٹ سائٹ پہ پھر سکیئر روٹ آ جائے گا اور امیگا جو کہ اینگلر فریکنسی آف وائبریشن ہے یہ ہمارے پاس پھر اس وام میں آ جائے گی امیگا ایز ایکول ٹو ک بائی ایم ک جو کہ سپرنگ کانسٹنٹ ہے اور ایم جو ہے میس ہے آسیلیٹنگ ایبجیکٹ کا جو کہ سپرنگ کے ساتھ اٹیچ ہے تو پھر اس ایکسپریشن سے ہم اینگلر فریکنسی آف وائبریشن کلکولیٹ کر سکتے ہیں فار ہوریزنٹل میس سپرنگ سسٹم تو یہ ہمارے پاس اینگلر فریکنسی آف وائبریشن کی ایکویشن آگئی سیمپل ہارمونک موشن کے لیے اب ہم ٹائم پیریٹ کی بات کرتے ہیں ٹائم پیریٹ جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹائم ریکوائیڈ ٹو کمپلیٹ ون وائبریشن اس کو ہم ٹائم پیریٹ کہتے ہیں ایک وائبریشن کمپلیٹ کرنے کے لیے جتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو ہم ٹائم پیریٹ کہتے ہیں یا جتنا ٹائم لگتا ہے ٹائم پیریٹ اور اس کو پھر اینگلر فریکنسی سے اس کی ریلیشن ہوتی ہے جو کہ کچھ سے اس فارم میں ہے ٹی از ایکوال ٹو ٹو پائی ڈیوائیڈ بائی اومیگا اومیگا جو کہ اینگلر فریکنسی آف وائبریشن ہے اب اگر اومیگا کی وائلیو اوپر سے جو ایکسپریشن اومیگا کے لیے ہم نے بنائی ہے وہاں سے اگر ہم پٹ کریں تو ہمارے پاس ٹائم پیریٹ اس فارم میں آجاتا ہے ٹو پائی ڈیوائیڈ بائی سکیر روٹ آف ک ڈیوائیڈ بائی ایم تو یہ ڈیوائیڈ بائی اومینیٹر ہے اس میں جو ہے وہ اگر ہم اس کوئنٹیٹی کو ہم اوپر شفٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم پیریٹ کی یہی ایکسپریشن اس فارم میں آجاتی ہے ٹی ایز ایکول ٹو پائی انٹو سکیر روٹ آف ایم بائی ک ایم اور ک جو ہے یہ انٹرچینج ہو جائیں گے جب ہم انڈروٹ کو اوپر شفٹ کریں گے تو ایم اور ک آپس میں انٹرچینج ہو جائیں گے تو پھر ٹائم پیریٹ کی ہمارے پاس یہ ایکسپریشن آجاتی ہے اس ایکسپریشن سے ہم ٹائم پیریٹ آف سیمپل ہارمونک موشن کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم سیمپل ہارمونک موشن سٹڈی کر رہے ہیں ہوریزنٹل میس اپرنگ سسٹم کے لیے تو اب ہم بات کریں گے انسٹنٹینیس ڈسپریشن کی کسی بھی انسٹنٹ پہ کسی بھی ٹائم پہ جو ہم ڈسپریشن مین پوزیشن سے کلکولیٹ کرتے ہیں اسیلیٹنگ میس کا اس کا ہم انسٹنٹینیس ڈسپریشن کے لیے اس کو انسٹنٹینیس کو شارٹلی میں آئینے سے ریپیزنٹ کر رہا ہوں ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ اور ہم جب سیمپل ہارمونک موشن اور سرکولر موشن کا ریلیشن دیکھتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے پاس انسٹنٹینیس ڈسپریشن کی ایک ایکسپریشن آتی ہے وہ کچھ حصفہ ہم میں ہے کہ x is equal to x node into sin of omega t اور یہاں پہ x node جو ہے یہ maximum displacement ہے from mean position اور اس کو ہم amplitude بھی کہتے ہیں omega وہی angular frequency ہے اور t وہ time ہے جس time پہ ہم انسٹنٹینیس ڈسپلیسمنٹ فائنڈ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اب omega کی پھر ایکسپریشن کرتے ہوئے یہاں پہ omega کی جگہ اگر ہم سکیر روٹ پٹ کر دیں k by m تو ہمارے پاس پھر یہ انسٹنٹینیس ڈسپلیسمنٹ اس فارم میں آجاتا ہے x is equal to x node into sin of سکیر روٹ آف k by m into t تو اس ایکسپریشن سے بھی ہم انسٹنٹینیس ڈسپلیسمنٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں فار ہارزنٹل میس سپرنگ سسٹم that is executing shm جو کہ سیمپل ہارمونک موشن ایکسپریشن کر رہا ہے اچھا اب ہم انسٹنٹینیس لاؤسٹی کلکولیٹ کریں گے ایک ہارزنٹل میس سپرنگ سسٹم کے لیے تو انسٹنٹینیس لاؤسٹی بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے انسٹنٹینیس ڈسپلیسمنٹ کے ایکسپریشن یوز کی جو کہ سرکولر موشن سے ہم نے لی تھی تو یہاں پہ بھی سرکولر موشن اور یونی فارم سرکولر موشن اور سمپل ہارمونک موشن کی ریلیشن آپ اس میں ڈسکس کرتے ہوئے مارے پاس انسٹنٹینیس لاؤسٹی کی ایک ایکسپریشن آتی ہے اور وہ کچھ اس فارم میں آتی ہے v is equal to omega into square root of x node square minus x square تو omega angular frequency ہے اور x node یہ maximum displacement ہے جبکہ x انسٹنٹینیس displacement ہے تو اب ہم omega کی جگہ پھر اس کی ایکسپریشن پٹ کریں تو ہمارے پاس یہی ایکویشن اس فارم میں آ جاتی ہے v is equal to square root of k divided by m into square root of x node square minus x square تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جو square root ہیں یہ multiply ہو رہے ہیں تو ہم common square root لے سکتے ہیں اس کو common square root میں لکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس اس فارم میں آ جائے گا k divided by m into x node square minus x square تو اس طرح سے یہ ساری term جو ہے وہ ساری term ایک ہی square root میں آ گئی ہیں اب اگر یہاں سے x node square ہم common لے لیں تو v is equal to square root of k divided by m into اگر ہم x node square common لے لیں تو یہاں پہ ہمارے پاس one بچے گا minus اور x square کے ساتھ x node square divide ہو جائے گا کیونکہ یہ یہاں پہ اس term کے ساتھ نہیں ہے تو اتنا ہی ہم divide کریں گے جتنا ہم common لے رہے ہیں تو x node square تو اب x node square اور اس کا square root cancel out ہو جائیں گے اور x node جو ہے square root سے باہر آ جائے گا تو v is equal to ہمارے پاس آ جائے گی x node into square root of k divide by m into one minus x square divide by x node square تو اس expression میں یہ expression جو کہ instantaneous velocity ہمیں کی value ہمیں دے گی اس expression میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ x node جو کہ maximum displacement ہے یہ divide کر رہا ہے instantaneous displacement x کو تو ہمیں مطلب clearly پتا ہے کہ x چھوٹا ہوتا ہے x node سے کیونکہ x node تو maximum displacement ہے تو پھر یہ fraction جہا ہے یہ ہمارے پاس یہ fraction جہا ہے یہ ہمیں بہت کم value دے گی instantaneous velocity کی ہمارے پاس value کم آئے گی تو maximum velocity کی value پھر ہم کیسے maximum velocity ہم کیسے find out کر سکتے ہیں تو اگر اسی value اسی term کو اگر ہم نکال دیں کیسے نکال لیں گے اگر x کو zero put کر دیں تو چلیں x کو zero put کرتے ہیں x ہم کہتے ہیں کہ zero ہو گیا x کب zero ہوگا جب object mean position پہ ہوگا کیونکہ ہم displacement لیتے ہیں mean position کے لحاظ سے ہیں تو اگر oscillating mass mean position پہ ہوگا تو اس کا displacement ہوگا ہی نہیں یعنی کہ x displacement zero ہے تو mean position displacement x zero ہو جائے گا تو یہ term zero ہو جائے گی اب one بچے گا k by m سے multiply ہوگا اس طرح سے square root میں maximum term آجائے گی maximum value آجائے گی تو پھر x zero پٹ کرنے سے x node into square root of k divided by m جبکہ یہ term zero ہو گئی تو اب یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ velocity کی maximum value دے گی ہمیں expression اس کو v node سے represent کر لیتے ہیں پھر تو اور یہاں پہ ہم لکھ بھی لیتے ہیں کہ جو کہ ہم نے instantaneous value کے لیے بنائی تھی instantaneous velocity کے لیے اس میں یہ term v node represent x node into square root of k by m v node maximum velocity کو represent کر رہی ہے تو پھر اس ساری term کی جگہ v node substitute کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس instantaneous velocity equation کچھ اس form میں آجاتی ہے v is equal to v node into square root of 1 minus x square over x node square 1 minus x square over x node square تو اس equation سے بھی ہم instantaneous velocity calculate کر سکتے ہیں اور v node maximum velocity ہے اور یہ equal x node into square root of k by m k تو یہ equations جو ہم نے drive کی ہیں ہم horizontal mass spring system کے لیے drive کی ہیں یہ expressions ہم use کر سکتے ہیں vertically oscillating mass spring system کے لیے بھی